اسلام علیکم اردو فان ٹی وی میں خوش آمدید دوستو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ لاہور میں ایک ہزار کے قریب ایسے ہوتلز اور اڈے موجود ہیں جہاں پر ویلنٹائن ڈے منانے والوں کو شراب کے ساتھ ساتھ ان کی مرضی کا محول بھی مہیا کیا جاتا ہے اس رپورٹ میں ایسے انکشافات کیے گئے ہیں کہ ہر کوئی حیران ہو گیا ہے دوستو آج کی ویڈیو کا مقصد ان والدین کو حبردار کرنا ہے جو اپنے بچوں کو دوسرے شہروں میں پڑھنے کے لیے بیچتے ہیں اور ان کو ہوسٹلز میں رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں دوستو ایسے والدین اپنے بچوں پر اعتماد اور یقین تو رکھیں مگر بچوں کے حوالے سے الارٹ ہو جائیں دوستو ویلنٹائن ڈے قریب آتے ہی شراب اور کباب کی محفلوں کا بندوبست اروج پر پہن جاتا ہے ہر سال ہوتلوں اور گروہ میں شراب سٹاک کرنے کا عمل شدت اختیار کر جاتا ہے ایک معروف اخبار کی ریپورٹ کے مطابق شہر بر میں بہت سے ایسے اڈے موجود ہیں جن پر ہر وقت شباب اور شراب کا انتظام موجود رہتا ہے اور پھر ویلنٹائن ڈے یا پھر نیویر نائٹ پر ان ہوتلز کی بوکنگ اروج پر پہنچ جاتی ہے اور متعلقہ تھانوں کی پولیس کو علم میں لائے اور نہ لائے بغیر یہ لوگ اپنا مقروح دھندہ جاری رکھتے ہیں اور پولیس بھی ایک عادی کاروائی کر کے سب اچھا ہے کی ریپورٹ دے کر خاموش ہو جاتی ہے ان ہوتلز پر کام کرنے والی مافیا اس قدر مقروح ہے کہ شریف گروہ کی لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا جاتا ہے اور اس مافیا نے اپنے کاروباری طریقے کو اس قدر جدید کر لیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر اور فاہش ویب سائٹ کی مدد تھے جسم فروش لڑکیوں کی بکنگ درہ در کر رہے ہوتے ہیں دوستو رپورٹ کے مطابق لاہور میں گرلز ہاسٹل میں مقیم لڑکیاں جال میں پسانے کے لیے خوبصورت لڑکوں کو مہنگی گاڑیاں اچھے کپڑے اور مہنگے موبائل فونز دے کر شکار پر بیجا جاتا ہے جو کسی نہ کسی تعلیمی ادارے کی لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا کر کوفیہ کیمرو کی مدد سے اس کی ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے جب جسم کے طلبگار زیادہ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے ریٹس بھی اسمانوں کو چھو رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں یہ مافیا ان لڑکیوں کو بلیک میل کر کے حرام کاری پر مجبور کرتا ہے دوستو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس ساری صورتحال میں ذمہ دار کون ہے ہماری پولیس جو چند ٹکوں کے لیے اس مقروع دندے کو روکنے میں ناکام ہے یہاں پھر وہ والدین جو اپنے بچوں کو دنیا کے معصوم ترین بچے سمجھتے ہیں اور ان سے یہ پوچھنا بھی گوارہ نہیں کرتے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں یا کہاں کو جا رہے ہیں یا پھر وہ لڑکیاں اور لڑکے جو اپنی معاشرتی حدوں کو عبور کر کے دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان بلیک میلرز کے ہتھے چڑ جاتے ہیں اس حوالے سے آپ سب اپنی قیمتی رائے کمیٹس بوکس میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ